رام مندر کے ادھ گھاٹن کو لے کر سفہ سانسر ڈاکٹر شفیق الرحمن برک کا بڑا بیان میں رام مندر کے ادھ گھاٹن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری مسجد کو شہید کر کے مندر بنایا گیا ہے بائیس جنوری کو ہونے جارے رام مندر کے پراند پرتشتہ سماروں میں پرامک وپکشی نیتہوں کو نیوانترنٹ بیجا گیا ہے سماروں میں وپکش کا کون کون نیتہ شامل ہوگا اس کو لے کر قیاسوں کا دور جاری ہے اس بھی سماجبادی پارٹی کے سانسر شفیق الرحمن برک کی طرف سے بڑا بیان سامنے آئے ہے سنبل سے سانسر برک نے کہا کہ میں رام مندر کے ادھ گھاٹن سماروں میں بلکل نہیں جاؤں گا کیونکہ میری مسجد مہا زمانے سے بنی ہوئی تھی اسے ختم کر دیا گیا زبردستی طاقت کے بل پر سب لوگوں نے مل کر مسجد کو ختم کر دیا ہے ہم تو بس اللہ سے دعا کریں گے کہ جو باپری مسجد ہم سے چھین لی گئی ہے وہ ہمیں پاپس دے دی جائے سپس سانسر شفیق الرحمن برک نے کہا کہ دنیا کے اندر سبھی دھرموں کے لوگ موجود ہیں لیکن کہیں ایسا نہیں ہوا اس طرح مسجد کو توڑ کر مندر بنا دیا جائے یہ کون سی انسانیت ہے انہوں نے کہا ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ جو باپری مسجد ہم سے چھینی گئی وہ واپس کر دی جائے برک نے کوٹ کے فیصلی پر نیراشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ماں بھی ہماری امید کے قلاف ہوا یہاں تک کہ کوٹ مندر بنانے کا عدیش دی دیا یہ تو سونے پہ سوہا کا ہو گیا مسجد میری شہید کر دی اور اب اس برمندر بنائے جا رہا ہے یہ انسانیت کے قلاف ہے اور سویدھان کے قلاف ہے سپس سانسر کے اس بیان کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے پترکار اشرف حسین نے لکھا رام مندر کے ادھگھاٹن کو لے کر سپس سانسر ڈاکٹر شفیق الرحمن برک کا بڑا بیان سانسر بائی جنوری کو اہدھیا میں رام مندر کا ادھگھاٹن ہے کیا آپ جائیں گے وہاں دیکھ دی جاؤں گا میری مسجد اس مسجد کو ختم کر دیا گیا مبین علل بی نام کے سوشل میڈیا پلانٹ فارم ایکس سے بھی اس ویڈیو کلپ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا سپس سانسر ڈاکٹر شفیق الرحمن برک صاحب نے کہا میں رام مندر کے ادھگھاٹن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری مسجد کو شہید کر کے مندر بنائے گیا ہے ادھگھاٹن کے دن بھی بابری مسجد دوبارہ بنے اس کے لیے دعا کروں گا نرکز بانو نام کے سوشل میڈیا پلانٹ فارم سے بھی اسی ویڈیو کلپ کو شیئر کرتے ہوئے لکھا گیا سماج وادی پارٹی کے سانسر شفیق الرحمن نے کہا میں رام مندر کے ادھگھاٹن میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری مسجد کو شہید کر کے مندر بنائے گیا ہے میں رام مندر ادھگھاٹن کے دن بھی بابری مسجد دوبارہ بنے اس کے لیے دعا کروں گا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی سماج وادی پارٹی کے سانسر شفیق الرحمن برقیس ویڈیو کلپ کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیج دنیا سے جڑی تمام وائرل خبریں ہم آپ تک پہنچاتی رہیں